مرحمن الرحیم اسلام علیکم پیرے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیریئے سے ہوں گے دوستو یہ میرے پاس آیا ہے انو ریکس کا اروکس مارڈل یہ ہے 1.2 کلو وائٹ کا اور جو اس میں فالٹ آ رہا ہے یہ خود ہی بتائے گا آپ کو اس میں فالٹ دوستو 09 کار ہے ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے اوپر نہ کام کافی سرا ہوا ہوا کیونکہ میں نے یہ اوپن کیا ہے تو اوپن کرنے کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے اوپر نہ کافی سرا کام کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی سپلائی کے اوپر بھی کافی سرا کام کیا ہے اور اس کے ڈیسٹی سیکشن پہلے سے ہی میرے پاس آنے سے پہلے سے ہی ڈسٹرب ہے اس کے علاوہ اس کے آئی جی بیڈی بھی چینج کی ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کام کافی سرا مجھے لگ رہا ہے کہ کام کافی سرا ہوا ہوا ہے اس کے ڈیسٹی سیکشن میں بھی اور یہ اسجی پیندیس پچیس بھی چینج کیا ہوا ہے اور دوستو اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کافی ساری محنت کرنی پڑے گی یہ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا ہے فالٹ دوستو جو ہوتے ہیں نا zero nine والے کچھ تو ہوتے ہیں کہ بالکل بعض سانی سے نکل جاتے ہیں کچھ کے فالٹ zero nine کسی اور چیز کے ہوتے ہیں کسی اور موسفیٹ کے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں zero nine کے فالٹ کسی اور موسفیٹ کے ہوتے ہیں ہار انولٹر میں ایک جیسا زیرو نائن کا فالٹ ایک ہی چیز سے نہیں آتا تو اس لیے جو ہے میں آج جو بھی اس کے اوپر کام کروں گا انشاءاللہ یہ آپ سے شیئر کروں گا کہ اس میں کون سی وجہ سے زیرو نائن کا فالٹ آیا ہے دوستو ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جو ہے میں مکمل ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا دوستو اور چلی دوستو میں اس کو پہلے میں خود چیک کر لوں کہ بھائی اس میں کیا کیا کام ہوا ہے کیا کیا ہونے والا ہے پھر آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا دوستو اس کے اوپر کافی سارا ہوا ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے کنڈولر کے اوپر بھی کام ہوا ہے اور آئی سی کے اوپر بھی کام ہوا ہے اس کے کافی سارا کام ہوا ہے لیکن یہ دیکھیں جو زیرو نائن کا ایرر آرہا تھا نا یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے موسفیٹ جو خراب ہوگا نا وہ ایسے ریڈنگ دے گا ڈیکٹ کی ٹھیک ہے یہ والے اور اس کے علاوہ یہ چار عدد ہیں چاروں کی چاروں ڈیکٹ بور رہے ہیں اس کے علاوہ یہ آجاتے ہیں یہ دوستو تھے ہیں آؤٹپوٹ کے ڈائیورڈ جو آؤٹپوٹ ڈی سی ہائی والٹج کے ڈائیورڈ ہوتے ہیں یہ آؤٹپوٹ نکالتے ہیں نا یہ دیکھیں یہ ڈیکٹ کی ریڈنگ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ڈائیورڈ ہے نا اس جگہ پہ کسی کسی دوست کا جو ہے اپنا کی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ یار غور جاتا ہے ورنہ سبھی دوست جو ہے زیرو نائن کا فالٹ یہاں پہ ڈونڈتے ہیں یا پھر یہ آئی جی بیڈی چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آئی جی بیڈی یا چیک کریں گے اور یا پھر چیک کریں گے اپنا یہ والے موسفیٹ لیکن جو ڈائیورڈ ہے نا ڈائیورڈ کے اوپر کسی کسی دوست کا جو ہے کہ یار ہو سکتا ہے ڈائیورڈ جلے ہوئے ہوں ہمیں ڈائیورڈ چیک کرنے چاہیے کچھ دوست کیا کرتے ہیں ڈی سی سیکشن ڈال لیتے ہیں ڈی سی سیکشن ڈالنے کے بعد جیسے ہی دوبارہ لگاتے ہیں یہ دوبارہ جل جاتا ہے اور پھر آ جاتے ہیں ایس جی پینتیس پچیس کے اوپر اللہ کہ ایس جی پینتیس پچیس اوکی ہوتا ہے لیکن ایس جی پینتیس پچیس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ یار جیسے ہی ہم ڈائیورڈ لگاتے ہیں یہ جل جاتے ہیں یہ والے اپنا موسفیٹ ڈالتے ہیں ڈی سی سیکشن کے تو یہ جل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ایس جی پینتیس پچیس غراب ہے پھر اس کو نکالتے ہیں پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں پھر یہ نیا لگاتے ہیں پھر ڈالتے ہیں پھر یہ موسفیٹ جل جاتے ہیں تو مین جو چیز ہے دوستو جس وقت یہ کام کرتے ہیں نا اس وقت چوپر کام کرتا ہے چوپر کے بعد جو یہ ڈی سی ڈائیول لگے ہوتے ہیں نا یہ ہائی والٹج کے پندرہ ساٹھ لگے ہوتے ہیں تقریباً یہ تو انہوں نے اگر آؤٹپوٹ یہاں پہ پیسٹر کے اوپر ڈی سی کرنٹ بنانا ہے دوستو اگر یہی ڈریکٹ ہیں یہ خراب ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا زور لگے گا ان کا زور لگے گا تو دوستو یہ والے جو ہیں یہی بلاسٹ ہوں کے دوبارہ آپ کو یہ آئی سی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ یہ والے آخر کیوں جل رہے ہیں آگے کچھ شاٹری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کرنٹ پاس نہیں ہو پا رہا اور آگے جا نہیں پا رہا کرنٹ جس کی وجہ سے یہ ریسی سیکشن جار رہا ہے ریسی سیکشن کا زور لگ رہا ہے پھر جل رہا ہے لیکن یہ دیکھیں ۔ ویڈیو خوضہ غاز ہے ۔ کافی ساری محنت کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی کیا کیا چیزیں ریپلیس کی ہیں ایس جی پینتیس پچیس کے پاس اس کی ڈرائیو نہیں بن رہی تھی تو اس کے آگے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ داسوں ہم کی ریسٹنسیں ہیں یہ والی یہ والی ڈیٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک اور لگی ہوگی یہاں پہ یہ والی یہ والی بھی ڈیٹ ٹھیک ہے یہ میں نے ریپلیس کی ہیں اور ڈی سی سیکشن میں جو یہ چار عدد موسفیٹ لگے ہوئے ہیں کے ہنڈر ڈی ٹین یہ میں نے لگایا ہے چار عدد ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ چار عدد آپ کو یہ ڈائیورڈ نظر آ رہے ہوں گے یہ چار عدد جو میں نے ڈائیورڈ اس میں لگایا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ سیٹ اپ آن ہو چکا ہے اس نے ڈرائیو بھی دے دی ہے اور یہ بیسی سیکشن اس کا آن ہو چکا ہے کیونکہ دوستو اس کا ڈسپلی کور کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے میں آپ کو جو ہے نا اس کو فٹ کر کے ہی چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں انو ریکس کا تو میں اس کو یا تو سیدھا کر کے چیک کرواتا ہوں یا اس میں فٹ کر کے چیک کرواتا ہوں مجھے پتہ چل گیا ہے ویسے ہی یہ ڈسپلی کے علاوہ اگر اس کے یہ والے دو پوائنٹ ہیں پہلے والے یہ یہاں سے یہ آپ کراس کرتے ہو تو یہ سوچنگ والے پوائنٹ ہیں اگر آپ کے پاس ڈسپلی آپ اتار کے اس کے ساتھ نہیں اٹیج کرنا چاہتے تو یہ والے جو سوچنگ ہے آپ اس میں کراس کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا یہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا تو جو کاریگر حضرات ہیں وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ڈسپلی اس وقت ہی لگاتے ہیں جس وقت اس میں سے فالٹ کلیر ہو جاتے ہیں یا اس وقت ہمیں ڈسپلی کی ضرورت پڑتی جس وقت فالٹ نمبر کا نہیں پتا چلتا کہ فالٹ نمبر اس میں کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں اب اس کو فٹ کرتا ہوں دوستو آپ باری آ چکی ہے اس کی ٹیسٹر کی ہمیں سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا ہاں جی لیل ہو گیا ماشاءاللہ سے اس نے یہ دیکھیں دوستو اٹھائیس وولٹ آٹ پڑتے دی ہیں اب میں اس کو لگاتا ہوں وابڈا اور یہ دیکھیں آپ آ جائے گی اس کے اندر وابڈا دوستو اٹھالیس وولٹ وابڈا شیئر کر دی اس نے یہ چارجنگ کرنا شروع کر دیا اس نے بیٹری کو چارج کرے گا بائی پاس کر دیا یہ دیکھیں بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دیا اب اس کی نگال دیتے ہیں وابڈا اور اس کا کر لیتے ہیں سولر ٹیسٹر دوستو سولر کے وولٹے جو ہے کچھ دیر بعد یہ شروع کروائے گا سولر کے وولٹے جو فور ہی نہیں شروع کرواتے یہ انولٹر جو ہوتے ہیں کچھ دیر بعد سولر کے وولٹے شروع کرواتے ہیں پھر یہ کنٹیکٹ ہوتے ہیں پھر یہ آگے چلتے ہیں تو دوستو آپ کو اگر ایسی ٹیکنیکل ویڈیو چاہیے تو آپ ہمارے چینل کا وزرڈ کریں انشاءاللہ آپ کو ایسی اچھے چیوڑیو دیکھنے کو ضرور ملے گی تو یہ دیکھیں دوستو اب اس میں صرف سولر پینل بن کے آ چکا ہے اور یہ کچھ دیر بعد کنٹیکٹ ہوگا تو آپ جیسے اس کو وولٹ دیں گے یہ والے جتنے بھی انولٹر ہیں یہ فوری وولٹ دیتے ہوئے یہ شروع کرواتے ہیں کچھ دیر کے بعد یہ شروع کرواتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یہ اپنا آگے کنٹیکٹ ہوتے ہیں اور یہ چلنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں ابھی یہ چلنا شروع کر دے گا سولر سے چار شروع کر دے گا یہ تھوڑا صحیح ہے سولر سے چارجنگ شروع کر دی اس نے اب یہ آسا آسا سے امپیر بڑھائے گا پھر وولٹیج اوپر لے کے جائے گا بیٹریوں کے ٹھیک ہے دوستو یہ ایک بیٹری والا دوستو ہے انور ایکس کا سولر انولٹر اور ماشاءاللہ سے میں نے آج آپ کو بتایا کہ ٹیکنیکل فالٹ جو آتے ہیں وہ بڑے حسابتہ لگا کے پھر ان کو نکالنا پڑتا ہے یہ بڑی آسانی سے نہیں نکلتے یہ دیکھیں فائنل سیل جو ہے یہ چارج کر رہا ہے اور ماشاءاللہ سے بلکل اوکے ہو چکا ہے سولر سے بھی وابڈا سے بھی اور یہ انولٹر بھی دوستو تیس انتیس وولڈ دے رہا ہے اور دوستو ایسی اچھ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزر کریں انشاءاللہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ضرور ملے گی نیکس ویڈیو آپ سے جاتا ہوں اپنے دوست محمد اکرم اللہ حافظ